رحمہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے حمید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اچھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف کیلیگرافی انکس جو ہے ان کے بارے میں بات کریں گے کیسے بنا سکتے ہیں ان کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو اچھا سب سے پہلے جو ہمارے پاس سب سے جو کم قیمت میں ہمیں میسر ہو سکتی ہے یعنی مل جاتی ہے وہ ہے جو ہم ڈسٹیمپر کرتے ہیں ڈسٹیمپر کلر ہوتے ہیں ٹیٹر کلر وائٹ ڈسٹیمپرز میں وہ ایک ایک آدم لا دیتے ہیں اور اس کا کلر چینج کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے جی یہ جہاز مار کا شیپ برینڈ ٹھیک ہے یہ تقریباً ٹونٹی روپیز کا ملتا ہے ٹھیک ہے اب ٹونٹی فائیو کا ہو گیا وہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا ہوتا ہے اور یہ کمال کا ان کا ریزیلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اچھا ایک تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں مطلب مختلف سارے کلرز ہوتے ہیں ان کو میں بنانا بتاتا ہوں یہ تھوڑے سے نا یہ باقی کلرز ہوتے ہیں نا باقی انز ان کی نسبت یہ گاڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے اس لئے ان میں وارٹر یعنی پانی ملانا پڑتا ہے ہمیں کہ ہمیں کتنا تھن رکھنا ہے کتنا اس کا فلو ہو کلم کا تو اس حساب سے ہم اس میں پانی ملاتے ہیں یہ کلرز ہو گئے ایک تو یہ ان کو سستی جو سستی اور اچھی بنا سکتے ہیں یہ اس کے بعد آ جاتی ہے ڈالر انک ڈالر انک کا آپ سب کو پتا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے ٹھیک ہے یہ بلو میں بھی ہوتی ہے گرین میں بھی پھر اس کے بعد ریڈ میں بھی اور بلیک میں بھی اس میں تقریباً چار کلر مل جاتی ہیں ایزی لی تو میرے پاس تین کلر پڑے ہوئے یہ بھی تقریباً ٹوئنٹی یا تھرٹی کے لگ بھائی آتی ہے ایک بوٹل پانی بلکل نہیں منایا جاتا اور اس کا فلو بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں سب باری باری سب کا پہلے پہلے میں سب کا انکس کا تارف دے دوں اس کے بعد جو جو تیسری انک آتی ہے وہ ہے ٹھیک ہے یہ اس سے تھوڑی سی مہنگی آتی ہے مہنگی مطلب دعاصر پر زیادہ آتی ہے یہ تھرٹی فورٹی کے لگ بھائی یہ بھی مل جاتی ہے تو سب سے ٹوئنٹی تھرٹی اور فورٹی ٹھیک ہے تقریباً تقریباً تھوڑا بہت تھوڑا بہت فرق ہوگا پرائز کا کیونکہ ابھی میں نے مارکٹ ویز دینے کی دوباری میں نے یہ دیکھیں نکال کے رکھی ہوئی ہے لیدہ کافی ساری انک اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس اگلی انک جو آتی ہے آئینک یہ دیکھیں یہ اس طرح کی بوٹل میں بھی ملتی ہے ڈرائنگ انک بھی بولتے ہیں ٹھیک ایسے اور اس طرح کی بوٹل میں بھی ملتی ہے ٹھیک ہے یہ شیشے والی بوٹل ہے یہ پلاسٹک والی ہے اس میں بھی کافی سارے کلرز مل جاتے ہیں آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے یہ تقریباً ملتی ہے بزار سے سکسٹری روپیز کی ناصبت سے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں پانی ڈالتے ہیں یعنی جتنا پانی یوز کناتا ہے اس کے بعد اگلی انک جو ہے میرے پاس ہے یہ امیگا انک جو اس طرح کی اس کی بوٹل ہوتی ہے یہ پلاسٹک کی بوٹل ہوتی ہے یہ ڈرائپر کی طرح کا ہوتا ہے یہ ایزیلی ہوتا ہے کہ ہم جتنے ڈرائپ چاہیے وہ نکال لیں چھیک ہے زیادہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں بھی ہمیں پانی ہلکا کبھی ضرور پڑتی ہے کبھی نہیں کیونکہ اس کے مختلف کلر ہے لیکن زیادہ تار اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ اتنی تین ہوتی ہے کہ وہ ایزیلی فلو ہوتا ہے اس کا اس میں بھی کافی ساری کلرز ہوتے ہیں میرے پاس بھی ہے اس کے پیچھے بھی اس کے کلر لکھے ہوئے ہیں یہ بارہ کلرز ایزیلی مل جاتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے بارہ کلرز یہ تقریباً آتی تھی جب میں نے آج سے تقریباً کچھ ماں پہلے میں نے لیے تھے تو یہ نائنٹی روپیز کی آتی تھی ایک تو ٹھیک ہے اگلی جو انکہ ہمارے پاس کیلی گرافی انکہ ہے اس کا نام ہے کیلی اینڈ ڈرائنگ انگ بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ سی بلو ہے اس کا نمبر بھی اوپر لکھا ہوتا ہے ہارے کا بکرا لیدہ لیدہ لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سیپ گرین ہے زیرو سیونٹین اور زیرو فیفٹین یہ سی بلو ہے اس کی پرائز کا مجھے آئی ڈیا نہیں ہے کیونکہ یہ مجھے ایک دوس نے دی تھی ایک یوز کی ہے میں نے اس میں بھی پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بھی بریکس ہی کے ہوتی ہے اس میں پانی ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد جو نیکس آتی ہے ہمارے پاس ایک اور انکہ آتی ہے یہ دیکھیں ونسر نیوٹن کینگ آتی ہے یہ دیکھیں یہ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے ڈبی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے یہ دیکھیں تقریباً سوا ڈیڑھ انچ تک اس کا سائز ہوتا ہے ڈبی اور یہ مہنگی کا یہ دیکھیں یہ پرانی جو انک پور تھی اس طرح کی یہ جو ہماری اردو کی بوک میں بنی ہوتی تھی اس طرح کی تھی تو یہ مہنگی آتی ہے یہ تقریباً میں نے شاید پھرکاً یاد نہیں ہے مجھے یہ تقریباً پانچ سو پائیو ہنڈرڈ کے لگ بھگ لی تھی شاید ہاں تقریباً لی تھی یہ فائیو ہنڈرڈ لیکن یہ میں یوز نہیں کرتا یہ اتنی زیادہ کبھی یوز نہیں ایک دو دفعہ یوز کی ہے لیکن فلو اچھا ہے اس کا لیکن نیکس سومنگ اس کا فلو کمال کا ہے ٹھیک ہے یہ بلیک ہے نا بلیک جو کلر ہے اس کا فلو کمال کا ہوتا ہے یہ تقریباً اچھا یہ یہ تقریباً 500 یا 700 کی آئی تھی ونسٹر نیوٹن یہ تقریباً 900 کے لگ بھاگ آئی تھی 1000 کے لگ بھاگ تقریباً ٹھیک ہے یہ اور یہ اس میں سلور ہے اور اس میں ایک گولڈن بھی ہوتا ہے یہ ہے جی میرے پاس انکس ہاں یہ اتنی ساری انکس ہوگی میرے پاس لیکن جو نئے کلیگرافی کرنے والی حضرات ہیں میری تو ان سے یہ غزارش ہے کہ آپ بلکل ہلکے سے یعنی کہ ہلکے سے مطلب کم سے سٹارٹ کریں جو کم پرائس میں چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ ٹنٹر کلر ہے نا جو یہ بھی کمال کا ریزلٹ دیتے ہیں اگر ہم نے سٹارٹ ہے ہمارا تو پھر یہ ڈالر انک اور یہ ٹنٹر کلرز یہ کافی ہیں اگر تو ہم تھوڑا سا اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر امیگا ای تینک امیگا بیسٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور انک ہوتی ہے اچھا ایک اور انک ہوتی ہے وہ انڈیان انک ہے ٹھیک ہے وہ میں نے یوز نہیں کی تو ٹھیک ہے اس کا ریزلٹ بھی کہتا ہے سننے میں آیا کہ ٹھیک ہے وہ بھی کم پرائس میں ہی مل جاتی ہے تقریباً اس کے لگ باگی ہوتی ہے امیگا کے تو اب باری باری سب کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اے جو اچھا جو بنانا ہے کلر میں ہوں وہ میں پہلے انک بنانے بتا دیتا ہوں آپ کو کیسے بنانے اچھا یہ سب سے پہلے ہمیں کھالی بوٹل یا ٹھیک ہے انک پورٹ چاہیے ہوتی ہیں یہ انک پورٹ چاہیے ہوتی اور چاہیے ہوگی اور دوسرے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے ہم جو ہم زخموں پر لپیٹتے ہیں یہ والی پٹی ٹھیک ہے اس کو کٹ کے آپ اس کے پیس اس میں ڈال سکتے ہیں یا یہ والی ہوتی ہے اس کے پیس ڈال سکتے ہیں تو میں یہ تھوڑی سگت ہوتی ہے یہ مطلب جلدی اس کی جو کہتے ہیں وہ جیسے وہ انک میں رہ رہ کے وہ غلطی نہیں ہے یہ یہ ٹھیک رہ جاتی ہے کافی تیر نکل جاتی ہے یہ ریشم کا دھگا ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری جو کلم کو انک زیادہ نہ لگے ٹھیک ہے تو بناتے ہیں اسے یہ ٹنٹر کا انک بنانی بتا رہتا ہوں باقی تقریباً سیم ہی ہوں گی یہ ریکھیں جی اچھا جی اس میں یہ انک ڈال لیں پہلیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نظر آ رہی ہو گیا آپ کو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں نے یہ کر لی تو ان کو ڈال لیں ٹھیک ہے جی یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا واتر ڈالنا ہے اچھا واتر کے لیے یہ دیکھیں آپ کے پاس آئی ڈاپ پر وہ تو زیادہ اچھا ہے لیکن ہم میرے پاس یہ دیکھیں چھوٹے شیمپو کی جو پہ وہ لیکوڈ ہینڈ واش ہوتا ہے ہینڈ سینٹائزر ہوتا ہے وہ اس کی بوٹل کھالی ہوئی تھی تو اس میں 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 پانی ڈال لیا تو یہ دیکھیں یہ پھر وہ ڈراپس کے ذریعے اس میں پانی گیٹتا ہے اپنی حساب کے جتنے آپ کو چاہیے ہو ایک دفعہ لگا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا چیک کرنے اس کا فلو کیسا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اگر تو آپ کو فلو کلم کا وہ کہیں سے روک رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح کا لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں اگر فلو زیادہ ہو گیا ہے تو کیا کریں اس میں تھوڑی سینک ڈال لیں ٹھیک ہے یہ بس بڑی احتیاط کے ساتھ کریں گے صحیح ہو گیا جی یہ اس کا فلو ہا ہو گیا یہ بانگی اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ نہ بنائے کہ اس کو الٹا کر لیں اور یہ گر جائے اس میں اتنی اتنی انک ڈال لیں کہ اگر آپ کی لکھتے ہوئے کہیں ہاتھ بھی لگ جائے اس کو انک پورٹ کو گر جائے تو یہ آپ کی جو انک ہے وہ نیچے نہ گرے اس طرح کا بنائیں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس ہے اچھا اب میں اس پانی جو ہم نے بنائی اس کا فلو چیک کروا ہے اگر آپ کو زیادہ گھڑا چاہیے فلو اس کا تو ڈریک ٹاپ ہے ایسے بھی کئی جگہ پر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ پانی نہیں ملانا چاہ رہے ہیں پھر بھی اس کا فلو کافی اچھا ہے لیکن جو اس کا ریڈ کلر ہے اس کا فلو وہ زیادہ آ جاتا ہے اس لئے اس میں تھوڑا سا پانی ملانا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ صحیح ہے یہ بھی اچھا یہ اس کا فلو آ گیا اس کے بعد اگلی انکہ ہم یوز کریں گے پرائیما انکہ یوز کریں گے ڈالر انکہ یوز کرتے ہیں ریڈ ڈالر انکہ یوز کرتے ہیں ہاں جی اس میں پانی ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جی ہمیں اللہ چیک کروا رہا ہوں تاکہ کئی بندے ہوتے ہیں جی کہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا بھی کتنا زبردست جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنی مرجی لے جائیں اس کے میں زیادہ سزار کروں گا کہ اگر آپ کام پیسوں میں لینا جا رہے ہیں تو یہ ٹینٹر کلر لے نہیں یہ سب سے بیسٹ ہے یہ ڈالر ٹھوڑی زیادہ انکہ آ جاتی ہے لیکن یہ ڈالر سے بھی زیادہ جو ٹینٹر کلر ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اچھا اس کا فلو چیک کر لیا اب ہم پرائیما کا چیک کرتے ہیں پرائیما کا یہ دیکھیں یہ پرائیما انک یہ ریڈ میں یوز کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں جی اس میں تھوڑا سا وارٹر ملا دیں اگر ایک دو ڈراب تو اچھا فلو آ جاتا ہے اس کا پین پر اکتے نہیں ہم ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کا فلو اور اس کے بعد ہم کون سا کلر ہے امیگا کا چیک کروا تو ہم بلیک کا یہ دیکھیں نہیں یہ پڑی پڑی خوشک ہوگی ہے اس لیے ورنہ اس کا بھی فلو بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی یہ اور اب چیک کرواتا ہوں میں آپ کو یہ جو میرے پاس ہے کلر یہ والا جو سولر کلر ہیں سٹم پیڑ والے وہ چیک کرواتا ہوں جی یہ دیکھیں جی اس کا بھی فلو کافی اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس ہے نیکس ہے ہم جس کا فلو میں کہہ رہا کہ گوڑا زبتس تھا یہ والینک ہے کتے سومنگ سومنگ کا مجھے فلو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا اس میں ایک خامی ہے کہ یہ وارٹرپروف نہیں ہے سومنگ ٹھیک ہے اس میں ایک ڈپ لگائیں اور پورا بندہ لفظ لکھ لیتا ہے اس کا دن وینسر نیوٹن ہوں کتا گئی جی یہ بڑی ہوئی وینسر نیوٹن اس کا فلو چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اس میں تھوڑی سینک ہوتی ہے بندے کو یوز کرتے ہوئی لگتا ہے کہ ابھی قتم ہو رہی ہے بھی قتم ہو رہی ہے دل کھول گئی پر اس کا فلو بڑا مزیدار ہوتا ہے یہ بھی چیز ہے اگر سپیشل ورک میں یوز کرنا تو پھر تو کرے بندہ میں رہنے لے ٹھیک ہے یہ دیکھیں صحیح ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں یہ جو ہنگ ہے اس کا بھی ٹھیک ہے اس کا بھی فلو چیک کروائی دوں یہ کہلیں انکہ جی بڑا اچھا ہے اس کا بھی فلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے